تو جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایک پارٹی جس کو آپ چھوڑ کر آئے وہاں آپ مکھے منتری بننے والے تھے اور ایک پارٹی جس میں آپ ہیں وہاں پر آپ کو کور کمیٹی میں کنزیڈر نہیں کیا جاتا میرے لئے تو کوئی بڑی بات نہیں پترکار کے طور پر لیکن آپ کے کانگرس کے ساتھی جو ہے اس پر چٹکی آپ کی ضرور لیتے ہیں یار شاملال آز ہمارے پاس ہوتا تو وہ ایک ہمارا چیرہ ہوتا تو اس سمیں تو بھولتے تھے نہیں شاملال تو آرشیس اور بشویندو پرشد کا ہے گورنر منہوچ سنہ صاحب عام جنمانس یہ کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کی نیا جمہو کشمیر میں ڈبونے کے لیے آئے ہیں یا آپ کو پار کرنے کے لیے آئے ہیں یہ یمو کشمیر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے یہاں آپ کو پتا ہے کہ ستر سال پہ چتر لگ گئے ہیں اور یہی جو اجنسیز اور دوسرے لوگ ہیں اگر وہ ہمارے آنکھا اور کان بن جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سفر رہے ہیں چاہے وہ کانگرس کی گورنمنٹ رہی یا دوسری رہی ناکھا اور کان جو ہیں وہ دلی کو جو ہیں وہ رہے یہ اجنسیز اس سے ہمیں سچیت ہونا پڑے گا ہمیں زمین کی نوز کو جاننا پڑے گا جب کشمیر کی راجنیتی میں روز کوئی نئی بات دیکھنے کو ملتی ہے اور بات جو بھی نئی دیکھنے کو ملتی ہے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو ہوتا بی جے پی کے ساتھ ہی ہے یعنی اگر سڑک کے اوپر نوجوان کہیں پہ ہنگامہ کر رہے ہیں اور مردہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں تو بی جے پی کے خلاف لگ رہے ہیں اور اگر کہیں نوجوان آس اور امید لیے کہ ہمارا کچھ ہوگا تو وہ بھی بھارزنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے دروازوں پر ہی نظر آتے ہیں کل نیشنل کانفرنس کے قدعور نیتا سید مشتاق بخاری جو نیشنل کانفرنس کی ریر کی ہڈی مانے جاتے تھے رجوری پنچ میں انہوں نے کل نیشنل کانفرنس کو خیر بات کہی اور الگ الگ لوگوں کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں انہوں نے ایک بات صاف کی کہ جو بھی پارٹی جو بھی شخص انہیں ایس ٹی سٹیٹس دلائے گا وہ اس پارٹی میں اور اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے اور دبے لفظوں یہ باتیں بھی چرچہ میں ہیں کہ سانٹ گانٹ پہلے سے سیدر تاب بخاری کے ساتھ لگ بگ دو مہینے سے ہو رہی تھی پسے پردہ اور بہت سارے کیریکٹرز تھے جنہوں نے رول پلے کیا اور فائنلی انہوں نے نیشنل کانفرنس چھوڑ دی یہ سارے مددے ہیں اور اس کے علاوہ مددہ یہ بھی ہے کہ سرکار نے یہ کہا تھا کہ شراب پر مکمل پرتیبند ہوگا اور بھارتنطہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش رویندر رہنہ نے اسیمبلی میں بری بار کہا کہ نشے پر مکمل پرتیبند ہونا چاہیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ بھی بھارتنطہ پارٹی کی کیند سرکار کے راج میں ہی ہو رہا ہے کہ دو سو اٹھائیس دکانیں تو شراب کی آلرڈی جمہو کشمیر میں تھی اکاون دکانیں اور کھولنے جا رہی ہیں اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جہاں ماتا مچیل کے دربار کی طرف لوگ اس آس اور اس امید میں ہیں کہ وہاں کی طرف ایک روڈ بنے گی سڑک بنے گی اور تاکہ یاترو کم سے کم آرام اور سکون کے ساتھ ہر وہ یاترو جو بیمار ہے نہیں پہنچ سکتا وہ بھی وہاں پہنچ سکے سڑک ابھی تو مکمل وہاں تک نہیں ہوئی ہے لیکن پادر میں شراب کی دکان کھولنے جا رہی ہے اور وہ بھی بھارتنطہ پارٹی کی کیندر میں سرکار ہونے کے باوجود میرے ساتھ بھارتنطہ پارٹی کی اپاد دھکش اور پورو منتری شاملال شرمہ ہے شام جی مجھے یہ بتائیے بھوان شریر رام کا بھوی مندر آیودیا میں بننے جا رہا ہے اور آپ بھی جب کسی سے ملتے ہیں تو جے شریر رام کر کے ہی ملتے ہیں اور خود ذاتی طور پر آپ بھی شراب کے خلاف اور یہ روح خود تو آپ نے اپنے گھر میں پرتیمندہ لگا لیا ہے کہ ہم نہ پینے دیں گے لیکن دوسری طرح بھی ہے کہ پیو باگے پیتے جاؤ یعنی آپ کے اب کھوڑ میں شراب کی دکان اور کھلنے جا رہی ہے پانچ دکانیں تو آپ کے اگل بگل میں کھلنے جا رہی ہیں سواگت کرتے ہیں اس کا دیکھیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تعلی دونوں ہاتھ سے بزانی پڑے گی اور جہاں تک آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کا جہاں جکر کیا ہے کیونکہ آپ نے جو اپننگ ریمارک سے اس میں بہت سے سوال مجھ سے اور میری پارٹی سے کیے ہیں چاہے وہ جوبہ سے ہو چاہے باقی چیزیں ہوں تو پہلے میں اسی پہ آتا ہوں کہ ہم تو اس سوچ کے ہیں کہ نشہ کھوری سے دور رہنا چاہیے اور آج کم زیادہ سے زیادہ ہے اس چیز پہ مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کو جاگ رکھونے کی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے اس کے لیے اب بھارتی جنتہ کا باٹی کو کٹ گرے میں کھڑا کر رہے ہیں میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اس سمیں آپ کو پتا ہے کہ جہاں لیفٹیڈین گوئرنر صاحب جو ہیں ان کی حکومت ہے یہ بات بھی ہے کہ دلی میں ہماری سرکار ہے جو یونین سرکار ہے بھارتی ہے تو وہاں ہمارے پرائیم منسٹر ہیں ہوم منسٹر ہیں اور ڈائریکٹلی یہ ڈومین جو ہے وہ ہوم منسٹر صاحب کی بنتی ہے جہاں پہ لیفٹیڈین گوئرنر صاحب جو ہیں وہ رول کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اس سمیں کی جو بیوروکریسی ہے اور جو ٹیکنوکریٹ ہیں ان کا لگتا ہے کہ جنتہ سے اتنا تالمیل نہیں ہوتا ہے اور جو بھاونا اور جو سوچ اور اپروچ ایک لوگوں کا چلا ہوا نمائندہ پانچ سے لے کے پانچ پردھان تک رکھتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں یہ ایک سیٹ پیرامیٹر میں کام کرتے ہیں اور وہ دوسرے طریقے سے کام کرتے ہیں یہ ریبنیو رسیڈ بڑھانے کے لیے کر رہے ہوں گے اور امیزیٹلی ریفارمز لانے کے لیے کچھ ایسے اور بھی چیزیں ہیں جس میں وارٹر جوزر چارجر ہے بیزلی کے ہیں تو یہ رہی ہے ویلفیر اسٹیٹ رہی ہے اور یہاں پہ ایبنیو جو ہمارے ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن نشاکھوری کو بڑھاوا دے کے ہم ریبنیو رسیڈ کو بڑھائیں گے لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ جو جنتہ زناردن ہے اسی لیے جنتہ کو زناردن کہا گیا ہے کہ یہ ان پہ ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ پہلے تو ہم چیارٹی آپ نے مجھے اور آپ میرے ساتھ ایک پریوارک سدس کی طرح جھوڑے ہوئے ہیں پچھلے بیس پچیس سال سے اگر میں نے اپنے پریوار میں پرتیبند لگایا ہے ایون میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں یہ کہا تھا کہ کہیں بھی یہ کاک ڈیل جہاں دوسری باتیں نہیں چلیں گی تو چیارٹی پہلے گھر سے شروع کرنی پڑے گی اس کے لیے سماج کو بھی جاگرک ہونا پڑے گا اور آپ لوگوں کے ہی میڈیا کے اور پرنٹ میڈیا کے کچھ ساتھی ہیں جو ایک بہت بڑی انہوں نے یہ قواعد شروع کی ہے اور ایک ڈرائیب شروع کی ہے انٹی ڈرگ جو ہے ڈرگ ایوز کے لیے بھی تو ستائیس طریقہ ہم ایک بھوک کو بھی ریلیز کرنے جا رہے ہیں آپ بھی اس میں ہم انترت ہیں اور ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے ہماری ریاست کا بزرود ہوا تھا جی اب ہوتا سے مہاراجہ گولاب سنگھ تو اس میں جو لوگوں کے چونے ہوئے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹف ہیں پنچ اور سرپنچ ان کو بھی بلایا جا رہا ہے اور پھر ہم لوگ اور خاص کر ٹیم جمعوں جو ہے وہ اس کو وہ نان پولٹیکل سپلیمنٹ کریں گے ہر طریقے سے فیزیکلی بھی مینٹلی بھی اور جو دوسری سپورٹ ہے کیونکہ ان چیزوں کے کارکرم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہے تو اس کے وہ شروعات ہم کر رہے ہیں اور نشاکھوری کے پرتی ہم لوگوں کو جاگروک کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکار کو بھی یہ پالسی میٹ رہے ہیں آپ نے پیچھے بھی میرا ایک انٹرویو لیا تھا اور میں کبھی بھی تلق زبان کا استعمال نہیں کرتا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے افیسر جہاں دو ٹاپ آف دا حرار کی اس کو ادروائز لیتے ہوں گے ان کا ایک اپنا مائنسیٹ ہے لیکن اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کو بڑھاوا نہیں دیں لیکن مجھے یہ بتائیے کیا پارٹی کے طور پر آپ ویروض جتائیں گے کیا پارٹی کے طور پر آپ یہ کہیں گے کہ پارڈر ہو یا ان جتنی بھی جگہیں ہیں جب مکشمیر میں دو سو اٹھائیس جگہوں پر آپ کی شراب کی دکانیں کافی ہیں ایک کاون اور دکانیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عادی کارک فیصلہ ہو گیا ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ میں ایک چیز اور کہوں گا اور آپ ہو سکتا ہے اگلا سوال مجھ سے یہی کریں گے کیونکہ آپ ان چیزوں پر پہنی نظر رکھتے ہیں سبجیکٹ کی جانکاری رکھتے ہیں یہ اپنی گلتیوں کو درست کر رہے ہیں جونیت جی جو انہوں نے پہلے یہ گلتی کی تھی کہ یہاں کے لوگوں کو اگنور کیا گیا تھا اور کہیں نہ کہیں بھارتی زنطہ پارٹی نے یہ پریشر بیلڈ کیا ہوا تھا ہم ایشو کو پریس کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمارے نیشنل لیڈر بھی آتے ہیں جہاں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں تو ان کا وفت جو ہے وہ پچھلے دنوں ہمارے ترنچوک جی آئے تھے جب ہمارا وہاں پہ ایک ورکشاپ ہوئی تھی پورے دن کی ایک تو اس میں بھی وہ لوگ ملے تھے کیونکہ وہ ڈپرائیوڈ فیملی تھی تو آج یہ اپنی دیر آئے دروست آئے کہ آج انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ اچھی ہے جس کا مجھے تھوڑا سا سکون ملایا یہ نہیں کہ کہ انہوں نے ڈومیسائل کا جو ہے وہ رائیڈر لگایا ہے یہ دو چیزیں جو تھی ایک تو ریت کا جو مافیا سینڈ مافیا تھا اور ایک یہ جو مافیا تھا میں اس طریقے سے کہتا ہوں کہ وہاں میں کیپٹلسٹ کو ہم بڑھاوا دے رہے تھے جو کیپٹلسٹ لوگ ہیں چلے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا آپ پارٹی کے طور پر اس کا ویرود کریں گے کیونکہ جہاں تک ڈومیسائل کا تعلق ہے ڈومیسائل کے نام پر تو جمہ کشمیر نے پہلے بھی بڑے تماشے ہوتے رہے ہیں آگے بھی ہوتے رہیں گے یعنی آپ ڈومیسائل ہیں میں انیویسٹر ہوں میں انیویسٹر آ کے آپ کے نام پر کر رہا ہوں دکانے میری ہیں لیکن آپ مخوٹا بنے ہوئے ہیں تو وہ تو جمہ کشمیر میں ہوتا رہا ہے آگے بھی ہوتا رہے گا لیکن آپ سے جانتا ہوں کیا آپ ذاتی طور پر اس کا ورود کریں گے کیا پارٹی اس پر سرکار کو آڑے ہاتھوں لے گی کہ آپ شراب کی دکانے اور کیوں کھولنے جا رہے ہیں نہیں اس کا سنگیان تو پارٹی لے گی اور ہم بات کریں گے میں بھی پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ ہوں کارے کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اور ہمارے ادیعکس جی بھی وہ بھی تو بلکل ٹی ٹوٹلر ہیں اور وہ بھی ان چیزوں کا سگیان تو ہم لیتے ہیں اور ہماری جو اپروچ رہی ہے آج جو پکے سناتنی ہیں سناتنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فنڈامنٹلسٹ ہیں یا کامنل ہیں سناتن کی ڈیفینیشن تو آپ میرے سے اچھی طرح جانتے ہیں تو ہم پکے سناتنی ہیں ہم ایسی چیزیں جو انفیر مین میں اپنی جنتہ کو انڈلز نہیں کریں گے اور نہ ہونے دیں گے اور ہمارا کو چیک انڈ بیلنس کے لیے اپروپریٹ فورم پہ ان چیزوں کو اڈریس کریں گے شام جی بھارزنتہ پارٹی میں جس سمیں آپ آئے اپاد دیکش کب پد آپ کو ملا اپاد دیکش کا پد ملنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پارٹی آپ کو اور زیادہ ذمہ داری دے گی اور کوئی امپورٹنٹ پوزیشنز دے گی وہ پوزیشنیں بھی کچھ آپ کو رورل میں آپ کو ذمہ داری دے دی گئی لیکن جب پارٹی کی کور کمیٹی بنانے کی باری آئی تو پارٹی کی کور کمیٹی میں وہ لوگ تو ڈال دیے گئے جو لوگ نئے پارٹی میں آئے تھے آپ ایک لمبے سمجھے ہیں آپ کو پارٹی کی کور کمیٹی میں نہیں کنزیڈر کیا گیا کیا آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو چودری لال سنگھ کے ساتھ ہوا کہ یار ہے تو یہ کانگریسی ہی ٹھیک ہے لیکن بی جے پی میں اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن ہے تو کانگریسی نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے میں تو بیس سال کے بعد تو کانگریس میں وائس پریڈنٹ بنا تھا میں کرم جوگی آدمی ہوں اور اپنی پشٹ بھومی آپ نے مجھے دیکھا ہے قریبی سے کہ میں اپنے کرم سے جو ہے وہ امانداری سے نروا کرتا ہوں اور یہ میری پارٹی کا ڈومین ہے وہ مجھے کنسیڈر کرتے ہیں جا نہیں کرتے اس میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے جو کام کرنے والا آدمی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کارے کرتا کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے تو مجھے نہیں ایسا لگتا ہے کہ کس کو لیا کس کو نہیں لیا اور نہ مجھے اس چیز کا کہیں افسوس ہوتا ہے مجھے اپنا کام جو ہے وہ امانداری سے نشتہ پوروک اس کو نیوانا ہے کانگرس میں جو نیتا دس سال کے کارے کال کے اندر اندر اپ مکہ منتری کے پد کا دعویدار ہو گیا تھا اور جس کو لے کر لگ بھگ پوری کانگرس میں کانگرس کی بات کر رہا ہوں اس سمع کی کانگرس جب کانگرس ستہ میں تھی ڈلی میں کانگرس ستہ میں تھی اچھے خاصے نمبر کے ساتھ تھی اور تھوڑے سے کارے کال میں دس سال میں اپ مکہ منتری کے پد کے دعویدار بن چکے تھے اگر اس وقت غلام نبی آجاد اور باقی لوگ بیچ میں آپ کا کھیل خراب نہیں کرتے تو آپ مکہ منتری بن گئے ہوتے تو مجھے بتائیے کہ اس قد کا نیتہ بھارتندہ پارٹی جوائن کرتا ہے اور جوائن کرنے کے بعد ایک کرمت کاری کرتا ہے کی طرح کام بھی کرتا ہے ڈی ڈی سی کے چناؤں میں بھی پرفارم کر کے بتاتا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کور کمیٹی کے باہری رہیں گے آپ پھلال باہر جو ہے گاؤں دیہات کو دیکھئے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے آپ کو جس پیس پر آپ دوڑ رہے تھے وہ دوڑ آپ کی جو ہے اب آہستہ آہستہ وہ بیبی سٹیپس میں بدل دی گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ آدمی کے اپنے کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور میں نے شروع سے جو ہے چاہے نوکری کی چاہے وزنس کیا تو میں اپنی چال کو نہیں بدلتا ہوں میں نے آپ کو کہا کہ میں اپنے کرم کا نروا ایمانداری سے کرتا ہوں یہ پارٹی کا ڈومین ہے یہ ان کا ہے اور جو کام کرنے والا آدمی ہے وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے آپ نے دیکھا کہ کانگریس میں اور بڑے کم سمیمے میں ہمارا نیشنل کور گروپ تھا اس میں پہنچ گیا تھا تو وہ جگہ جو ہے حالانکہ مجھے مینیزمنٹ میں بلیب نہیں کرتا ہوں میں کام پہ بلیب کرتا ہوں اور میں نے وائس پریزنٹ کا پد بھی پارٹی کو ڈیمانڈ کر کے نہیں لیا تھا انہوں نے مجھے تب پتا لگا جب صبح لسٹ نکلی ہے اس لیے مجھے ان چیزوں میں تو لوگوں کی سیوہ کرتا ہوں اور میرے لیے ایک ہی چیز ہے آپ کو تب بھی پتا ہے کہ میں جمہوں کو پولٹیکل امپاور اور یہاں کا جو آپسی بھائیچارہ ہے میں نے کہا ہے کہ سیاسی آدمی اور فقیر کا کام ہوتا ہے سوئی دھاگہ لے کے چلنا اور میری ریاست بہت بلیڈ ہو چکی ہے جمہوں کشمیر اسی لیے ہمارا کتنا رینک جو ہے وہ چھوٹا کیا گیا بہت بڑی ریاست جو ہندوستان کا تاز تھی اس کو تین ہنسوں میں بانٹ دیا گیا اور وہ آج ہم کہتا ہوں اس کا کارن کیا ہے کہ یہاں کے جو نیتا رہے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ اپنی ترقی اور بہبودی کے لیے کام کرتے تھے یہاں سماز کو یہاں کی جنتہ زناردن کو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر ہم بزنری ہو کے چلتے اور ان چیزوں سے باہر نکلتے کہ کس کو کس طرح سے کٹو سائز کرنا ہے تو آج جمہو کشمیر جو ہے ہندوستان کی سب سے امیر ریاست ہوتی جو ہمارے پاس سرمایہ ہے صرف ہائیڈرل کوئی ہم جو ہے وہ اکسپوزر دے دیتے اس کو ہی پرموٹ کر لیتے تو آپ کو پتا ہے میرا تو نہ میں پادور پوسٹ سے پیار کرتا ہوں نہ میری پچان پادور پوسٹ ہے میرا ہے کہ جمہو کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے چاہیے جہاں کا مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے ہندو ہے اور کشن دیکھیں شام جی ایک چیز اور سننے میں آ رہی ایک اور نیتہ جو ہے پچھتے جو بھارتنیتہ پارٹی میں گئے جس سمیں گئے اس سمیں شور بہت مچا اور ایک بڑے ایمپورٹنٹ پترکار نے ٹویٹ تک کیا انہیں ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ جلد ہی انہیں نیشنل لیول پر کوئی ایک رسپونسیبیلٹی ملنے والی ہے لیکن اس کے بعد دیکھنے کو یہ ملا کہ آج آ کے بعد جو ہے جمعہ کشن بھاج اپا میں ختم ہو گئی اور کوئی نیشنل رسپونسیبیلٹی ابھی تک ملی نہیں تو کیا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے کو ملی ایک راج پوتوں کے بڑے طاقتور نیتہ نے جب بھارت جنتہ پارٹی جوائن کی خود گرہ منتری آمیت شاہ ان کی جوائننگ میں آئے ہوئے تھے جوائننگ کے فوراں بعد انہیں پارٹی کا اپادہکش بنا دیا گیا اور اس کے بعد تھوڑا سمیں اور نکلا تو ان کو اپادہکش پدوی سے ہٹا دیا گیا اور اب شاید وہ کسی ایک زلے کے کوئی انچارج اس طرح کے کوئی انچارج ہے تو کیا بی جے پی جس سمیں آپ کو پارٹی میں لاتی ہے اس سمیں سبز باغ دکھاتی ہے اور جب آپ پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں انہوں نے پتا چل جاتا ہے اب وعدے بھول جاتے ہیں آپ کا پرفارمنس بھول جاتا ہے آپ کا جس پارٹی سے آپ آئے ہیں اب وہ قد بھول جاتا ہے ان سوالوں کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں اور آپ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری پہ یہ کام جو ہے دوزار تیرہ سے ہو رہا تھا اور میں نے کہیں کسی بڑے لیڈر سے نہیں ملا میں نے جو یہاں کے میرے ساتھی ہیں انہی کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات چیت کی کہ یہ کام کرنے کا میرا یہ طریقہ ہے اور میری یہ کنڈیشن ہے میں نے کوئی پد اور پوسٹ کا میں کیوں ان کو بلیم کروں فائدہ ہوا آپ کو آنے کے بعد ہاں کچھ چیزیں ہوئی جو نہیں جیسے مثال کی طور تین سو ستر جو ایک بہت بڑا ایک برٹیکل ڈویزن بنی ہوئی تھی اور ایک مائنڈ سیٹ جہاں کی لیڈرشپ کا اور میرے جو انوسنٹ لوگ ہیں کشمیر کے ان کے دماغ میں یہ چیز اتپن ہو گئی تھی یہ چیز بھردی تھی ان کے مائنڈ کو پولیوٹ کر دیا تھا یہاں کی لیڈرشپ نے اور وہ دو تین پرسنٹ لوگ تھے کہ یہ سٹیٹ بدن دا سٹیٹ ہے تو پولٹیکل امپاورمنٹ تو آج ہو رہی ہے وہ بھی امپاور ہوں گے کشمیر کے ساتھ بھی انصاف ہوگا جمہو کے ساتھ بھی انصاف ہو رہا ہے یہ بات ہے کہ دو سال ہوئے اب کشلہ جو ہیں وہ اکسٹینڈ ہو رہے ہیں اور لڈاک کو بھی امپاور کیا گیا تو آپ نے اگر وہ میرا ایک ڈاکومنٹ دیکھا ہوگا وہاں تو یہی تھا نا ریزنل اٹانمی میں کانگریس کو کیا بولتا تھا لیکن کبھی بھی ہم بھی ڈسکس کرتے تھے ہم نے اور میں نے اور آپ نے بھی کئی نہیں یہ سوچا تھا کہ تین سو ستر بھی ٹوٹ سکتی ہے شاملال شرمہ کی سب سے بڑے اچھیومنٹ یہ ہے کہ آپ پارٹی کی اپادیاکشیں ہیں اور اس کے علاوہ رول جمہوں کا شاید ان چارج آپ کے پاس وہ آپ میری انڈیوزل بات کر رہے ہیں میری پولیٹکس وہ کولیکٹیو ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو مرضی کہیں میں گرب سے کہتا ہوں ہندو لیکن آپ بھی کے کانگرس کے ساتھ ہی آج ہی کہتے ہیں کہ جو کانگرس کی استحتیتی اس سمیں ہے اگر شاملال شرمہ کانگرس میں ہوتے تو بھاوی مکھے منتری کا چہرہ شاملال شرمہ ہی ہوتے کیونکہ دوسرا کوئی چہرہ یہاں پر ہمارے پاس ایویلیبل نہیں تھا شاملال شرمہ ہوتے اور جو قد تھا ان کا تو جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایک پارٹی جس کو آپ چھوڑ کر آئے وہاں آپ مکھے منتری بننے والے تھے اور ایک پارٹی جس میں آپ ہیں وہاں پر آپ کو کور کمیٹی میں کنزیڈر نہیں کیا جاتا میرے لئے تو کوئی بڑی بات نہیں پترکار کے طور پر لیکن آپ کے کانگرس کے ساتھی جو ہے اس پر چٹکی آپ کی ضرور لیتے ہیں کہ بھئے بی جی پی میں چلے گئے دیکھو کور کمیٹی میں نہیں ہے اور ان کو کور کمیٹی میں ڈال دیا جو کل کل آئے تھے دیکھئے یہی ایک خوشی ہونی چاہیے آدمی کو کہ آپ نے جیتے جی یہ دیکھے کہ یہ لوگ مجھے کل کرٹی سائز کرتے تھے اور میں ان کو تب سمجھاتا تھا چاہیے ہماری نیشنل لیڈرشپ تھی یا سٹیٹ کی لیڈرشپ تھی کہ یہ اپیچمنٹ پالسی سے باہر آئیے اور سیکلرزم کو سوڈو سیکلرزم مت بنائیے آپ کو پتا یہی میری لڑائی رہی ہے نا ان کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کرو اور آج مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم جمہو کے لوگوں کو ورکنگ پریڈنٹ تک تو پہنچے مجھے تو سینئر وائس پریڈنٹ بنایا تھا تو آج وہ اگر میری کمی محسوس کر رہے ہیں تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہ میرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے میری برکنگ کو اکنالز کیا جا رہا ہے تب ایک دو لوگ تھے اس سمجھے جو ہمارے صدر تھے وہ بھی میرے کام کو اکنالز کرتے تھے میری یاد کو نہیں کرتے تھے لیکن باقی لوگ تو مجھے کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیابنٹ کی اندر بھی اور بار بھی ایروگنسی دکھاتا ہے یہ تو آر ایس ایس اور بشبند پرشد کا ہے تو آج ان کو میری کمی محسوس ہو رہی ہے تو مجھے تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے چاہے تو مجھے تب کمی خوشی محسوس ہوئی تھی جب جمہو کشیمیر کی اسیمبلی میں آپ کو یاد ہے کہ یہ ایڈمیسٹیٹو یونٹ بنے تھے اور پینسٹ یونٹ جمہو میں ٹوپوگرافی اور ڈسٹینس کے لیاز سے زیادہ بنے تھے اور میں اس میں کی میمبر تھا اور مجھے تب خوشی ہوئی جب کشمیر کے کچھ لوگ جو ہیں تین کلومیٹر کی کانسیچونسی والے کرائی کر رہے تھے کہ جمہو کو کہوں اور اس سمیے کے چی منسٹر حالانکہ ان کا مائنسٹ تب ایسا نہیں آپ سے پینسٹ انسٹیوشن جو ہیں وہ ایڈمیسٹیٹو یونٹ زیادہ لے گیا تب خوشی ہوئی تھی چاہے آج مجھے خوشی ہوتی ہے اور مجھے بھی یہ باتیں کنوے ہوتی ہیں جہاں وہ ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی کنوے کرتے ہیں یار شاملال آج ہمارے پاس ہوتا تو وہ ایک ہمارا چہرہ ہوتا تو اس سمیے تو بھولتے تھے نہیں شاملال تو آرشیس اور بشویندو پرشت کا ہے تو وہ میرے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ ان کو کمی تو محسوس ہو رہی ہے شام جی ایک سی ضرورہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پوسٹیں پر سرکار نے ویڈراؤ کی کچھ بورڈر بٹالین کے بچے ہیں وہ وکیلوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور یہ سارے بچے جب ہم سے کانٹاکٹ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا آشیر یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم پترکار ہیں ہم آپ کے بعد آتے ہیں یعنی پہلے اگر کسی آپ کی کانشونسی کے آدمی کی گریوینس ہے وہ اپنے ایمیلے کے پاس جائے گا اس کو اپنا دھوڑا سنائے گا اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر وہ میڈیا کے پاس آئے گا جناب آپ بھی سن لو نیتا جی نہیں سن رہے ویڈراؤولہ پوسٹ پر بھارجنتہ پارٹی نے کہا جی ہم نے سرکار سرکار کے ساتھ ٹیک اپ کیا لیکن سرکار کہتی ہے کہ کسی نے ٹیک اپ نہیں کیا ہم نے تو کرلی بٹرا ہو گیا کام بورڈر پٹالن کے بچوں کو لے کر پھر یہ بات سننے کو آئی کہ جناب ہم نے ٹیک اپ کیا سرکار کے ساتھ ان کو جلدی کچھ ملنے والا ہے اب کل میں کسی سے پتہ کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا کہا جی کیا ملنے والا کچھ نہیں ملنے والا ہے لیں گے تو وہ تو آلڈی استطی کلیر تھی پہلے سے معلوم تھا تو اب جب استطی بدل ہی نہیں رہی نہ دلی سے دلی سے بھی میں نے سنا فون شون لیفٹرنٹ گورنر کیے گئے لیکن لیفٹرنٹ گورنر منہوج سنہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تو مجھے بتائیے کیا لیفٹرنٹ گورنر منہوج سنہ صاحب عام جنمانس یہ کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کی نیا جمہو کشمیر میں ڈبونے کے لیے آئے ہیں یا آپ کو پار کرنے کے لیے آئے ہیں میں اس پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کروں گا لیکن ہمارا کام ہے ہم جن پرتینیدی ہیں چاہے ایکسی ہیں نیا ڈوب سکتی ہے اگر اسی طریقے سے کام چلتا ہے اپنے کرم کا نربہ امانداری سے کرنا ہے میں نے یہی کہا ہے کہ جو سوچ ہے ایک بینٹم مائنڈ ہوتا ہے بیوروکریسی نے ایک سیٹ فریمبرک میں کام کرنا ہے اور ایگزیکٹیب جو ہے وہ اس کو اوبر رول کرتی ہے یہ پالسی میٹر ہے آپ نے کتنی دیر ہو گیا پترکارتہ کرتے اور بڑی شاف شفا اور سبجیکٹ کی جانکاری کے ساتھ کی ہے آپ پرنٹ میڈیا میں بھی اچھے ہاؤسز میں رہے ہیں آپ نے گورنمنٹ کی بیٹ کو اور اپوزیشن کی بیٹ کو بھی دیکھا ہوا ہے آپ نے کبھی ایسے فیصلے دیکھے بلکل نہیں دیکھے یہ قانون کہیں اجازت دیتا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک لا افسر ہوتا ہے اور ایک لا سیکریٹری ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایڈیشنل سیکریٹری بھی ہوں گے تو اگر ہم آپ کی نیت کیا ہے اور نتی کیا ہے اس کو دیکھ کے یہ سلا دیں گے ہمارے پاس بھی تو جی چیزیں پہنچتی ہیں نا اور وہ ہم گلتییں کرتے ہیں اور رانگ پریسیڈنٹس جو ہے وہ سرکار میں ہم سٹ کر رہے ہیں میں بڑا کلیر کہوں گا مجھے یہ بتاؤ یہ تو ٹھیک ہے انہیں ویڈرا کر دیا جن کو صرف ابھی ایڈورٹیزمنٹ کی گیا تھا وارڈر بٹالیمنٹ جن لوگوں نے آپ نے آج سے پانچ سال پہلے کہا کہ ہم پانچ بٹالیون بنائیں تھے دو بٹالیون کی آپ لوگوں نے میزرمنٹ کی ان کے انہیں فیزیکل ٹیسٹ جو ہو گئے اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ان کے فیزی بیل ٹیسٹ نہیں لے کرنا ریٹن کٹھا ہوگا ان کے ساتھ اب تین سال کا جو گیپ ہے اس کو وہ کیسے کمپیٹ کریں گے اور آپ ایک اور دسٹریس اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آمن چین میں خلل پیدا کرنے کی اس قسم کی باتیں جو ہے یوت آلرڈی کچھ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ افسر جو آج بھی نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے خاص ہیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے خاص ہیں وہ ہر وہ مدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے وہ بی جے پی کی نئی اکم سے جمہو کشفیر میں ڈبا سکے کیا آپ کو اس میں کوئی ستے لگتا ہے یا یہ ایف سے افائیں اڑائی جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو سبوٹائز کیا آ رہا ہے بہت اچھے فیصلے لیفٹی رین گورنر صاحب لے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں کے ایک پولٹیکل اینیمل ہیں اور میں ان کا پولٹیکل کولیک ہونے کے ناتے اور یہاں کا ناغریک ہونے کے ناتے ان کو یہ گزارش کرتا ہوں بھی نمر بینتی کرتا ہوں کہ اس پہ ان کی پوری پہنی نظر ہونی چاہیے یہ یمو کشمیر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے یہاں آپ کو پتا ہے کہ ستر سال پچتر لگ گئے ہیں اور یہی جو اجنسیز اور دوسرے لوگ ہیں اگر وہ ہمارے آنکھ اور کان بن جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سفر رہے ہیں چاہے وہ کانگریس کی گورنمنٹ رہی یا دوسری رہی ناکھ اور کان جو ہیں وہ دلی کو جو ہیں وہ رہے یہ اجنسیز اس سے ہمیں سچیت ہونا پڑے گا ہمیں زمین کی نوز کو جاننا پڑے گا چاہے وہ ہمارے پی آئر آئیز ہیں ان کو امپاور کرنا پڑے گا اور ان کو سننا بھی پڑے گا اور بیروکریسی کی جو میں نے کہا آپ کو اس میں ایک اور بہت ہی میں گراس پائیلیشن کہوں گا آپ نے دیکھا کمپائلر جو ہیں وہ ان کو پائنٹ پائنٹ آرڈر بھی مل گیا ایک سو بیس جو ہیں وہ لگ بھی گئے لگ کے وہ جائننگ کرنے جاتے ہیں جائن کرنے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے پاس اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے رول فریم نہیں ہوئے تو ہم آپ کو اس آرڈر کو کویش کر دیا جاتا ہے ڈیلیبریٹلی یہ کنفیوز کر رہے ہیں اور لٹیگیشن میں گسا رہے ہیں آلریڈی تو یہاں جب مکشمیر تو لٹیگیشن میں ہی گسا رہا ہر طریقے سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کا سنگیان جو ہے وہ آنریبل لیفٹیڈین گورنر صاحب کو لینا چاہیے میں کہیں ان کی کارے پر نالی پہ پرشن چنن نہیں لیکن میرا فرض بنتا ہے ایز اے پولٹیکل کلیک بھی اور لیفٹیڈین گورنر بھی میں یہاں کا ناغرک ہوں اور دو سمیں کا لیسلیٹر رہا ہوں کیابنیٹ منسٹر رہا ہوں ہمیں بھی پتا ہے کیسے فیصلے ہوتے ہیں اور جو بھی فیصلے ہوں لوکوں کے حق کے ہونے چاہیے یہ بیوروکریٹ they are not supposed to dictate the term to the chair تو یہ آپ نے سن لیا یہ تھے بہت بہت شکریہ شاملال جی یہ تھے پورو منتری اور بھارجنتہ پارٹی کی اپاد دھیاکش شاملال شرما دو باتیں انہوں نے کہیں ایک تو سب سے important بات ہے کہ ویڈراؤلا پوسٹ کو لے کر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی کچھ بابو ہیں جو جو پرانی پارٹیاں جو مکشمیر کی ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی ان کی سانٹ گارٹ ہے اسی سانٹ گارٹ کے چلتے وہ کچھ ایسے مسئلے بنا رہے ہیں جو مسئلے کل بھارجنتہ پارٹی کے لیے پریشان کن بن سکتے ہیں دوسرا شراب کو لے کر انہوں نے صاف طور پر یہ کہا نشے پر پرتیبند ہونا چاہیے لیکن یہ تب سمبھو ہے جب عام جنبانس بھی اس کے لیے تیار ہو